اگر آپ کی گورنمنٹ اور پاکستان اعلان کر دے جو ایک نماز پڑھے گا اسے ایک ہزار روپے ملیں گے پانچ نمازوں کے ہو گئے پانچ ہزار فائف تھاؤزنڈ ڈیلی تو مہینے کے کتنے ہو گئے جی ڈیڑ داک مہینے کے ڈیڑ داک اب بتائیں مسجد میں جنجائش ملے گی آپ کو جگہ ملے گی ابھی اگر کہیں نماز پڑھو حجیب ناپاک ہو مجھے میرے کام بہت زیادہ سخت ہے سب میں بڑا درد ہو رہا ہے کنگر کا مہت چل رہا ہے آخری اورس چل رہا ہے نماز بعد میں پڑھ دیں گے قضا بھی ہو سکتی ہے مہج دوبارہ نہیں ملے گا حالانکہ ایفیڈ بھی چل جاتا ہے لیکن نہیں ان تمام کے لئے چھوڑ دیں گے اور اگر یہ اعلان ہو جائے گے کہ نماز کے پانچ ہزار ملیں گے آپ کوئی کہیں آپ کو ناپاک ہوں گے نماز نہیں پڑھیں گے مومن ہوں کیسے ناپاک ہوں گے کسی باتیں کرتے ہو یا رو کنگر کا مہت چل رہا ہے بھاڑ میں جائے مہت اللہ کی عبادت بھی تو کرنی ہے وہی مابا تو جوان اولاد تو فجر میں سوتا دیکھ کر کہتے ہیں سونے دو رات میں دیر سے سویا ہے بیٹا تکھار کے آیا ہے بیوٹی بڑی ٹائد ہے اسے فجر میں نہ اٹھنے دو وہی مابا لات بار اٹھائی کبک ہٹ کھاتا اللہ کہا سو رہا ہے چل اللہ کی بارکہ میں پہتھ فجر میں کیونکہ پاس ہزار ملے آپ نے ٹیڑیڈوں کے بارکہ السلام علیکم ارے بھائی والی کو سلام والی کو سلام میں انڈیا سے بولنا ہوں جی بھائی بولیے میں انڈیا سے بولنا ہوں اچھا بھائیہ اشارت تو فرمائی میں انڈیا سے بات کرنا ہوں ازغر خان اچھا ہاں ازغر خان ازغر خان اپنی والدہ کے بارے میں سرکوئی میں چاہتا تھا جی فرمائیے کس پہ پیسہ برباد کرتی ہیں اب اتنا تو بول چوکے کچھ اور بول لو بھائی دوسرے کے چکر میں سمجھ لو پہنچے لے لیتے ہیں ادار ان سے کہہی جنیا ہے ابھی تم پانسو دے رو تمہیں ایک دو دن بعد تمہیں آجار دے رنگے میں ایسا کر کر کے پوچھنے چاہ رہے ہیں کہ غصے میں ہم سے کیا ان پر چوہت بڑا تلت بول دیتے ہیں ہم تو اس کے بارے میں کیا کیا کر رہا ہے ان کے بارے ہیں یا پھر ایسا کوئی وجیبہ بتا دو تو ان سے ان کے اوپر ایسا سوتے میں کوئی دھم کر دے کر رہے ہیں یعنی آپ پھوکے مار کے اممہ کو قابو میں کرنا چاہ رہے ہیں چلے بھی بتاتو انشاءاللہ چار پانس سوالے ہو آج ہی جواب دے دیئے گا ملہب میں نے یہ پوچھنا تھا دیکھیں میرے پر وزیفی کتاب ہے تو اس میں لکھا ہے جی تبارک اللہ دیئے نا عشاء و مغرب کے درمیان پڑھے گا تو علمیہ قبر کا عذاب ختم کرے گا اور جہنم کے آنگ ماف کرے گا میں نے وہ پورا خواہشی دھون لیا ہم انتبار کا لذی نہیں پڑی اور میں دن میں سور ملک پہتی ہوں وہ بھی چھوڑ دی ورنہ میں نے اس چکر میں کہ عشاء مغرب کے نماز کے درمیان پہتنا چاہیے یعنی انہیں کیا توقع تھی کہ روز خیامت جواب ملے گا کیا کہتے ہیں اللہ علیکم اللہ علیکم سلام علیکم صاحب کیا حال ہے ایسے نزا چریف ہیں آج سے بڑے پولائٹلی بول رہے ہیں آپ بڑے سرم ہیں خیریت تو ہے اچھا صدی میرے دو خوال ہے آپ سے آگے دورہ آو پرانی روش پہ اچھا بیوی اوہو بیوی کے پاؤنڈ ہوئے اچھا اوہو کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے برکت ہوتی ہے کہ یہ پاؤنڈ ہوئے ہیں یہ کسی بیوی نہیں بتایا ہوگا یہ لازم مر تو نہیں کہہ سکتا خیریت نکل جاتا ہوں خواتین کو پوچھ لے دو وہ بولتی ہیں کہ جی مرسی اب تھک بہت جاتی ہوں سارے دن کام کرتے گھرتے اور ابھی پڑوسن آ جائے تو شہر کی ساس کی نندوں کی باتیں کرنے میں دو ڈھائی گھنٹے نکال کے بولتی ہیں ٹائم کا تو پتہ بھی نہیں چلا اور کبھی پورے ڈھائی گھنٹے بولنے کے بعد کہتی ہیں بس میرا موں نہ کھلواؤ ورنہ سب کچھ بولتا ہوگی ارے ڈھائی گھنٹے تم بولتی رہی ہوگی اور کیا بولوگی بھائی خدا کا خوف کرو شہر رات کے ڈھائی بجے کروڑ بدل کر کوئی میسج کر رہا ہے تو اگدم دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کوئی لیلہ ہو جس کوئی میسج کر رہا ہے تو اب قسم کھانے کے واقعی وہ لیلہ ہو کر رہا ہے نہیں یہ کیا آیا شک کیونکہ 50-50 ہو سکتا ہے کسی کو ضروری میسج کر رہا ہو کوئی دوست ہو کوئی افسر ہو کوئی اور ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کل محول ایسا ہے واقعی کوئی خاتل پیچھے لگ گئی ہو اس میں یہ ہے شک اس شک کو شک ہی رہنے دیں اس کو یقین کے درجے پر لاکر عمل ہی کوشش نہ کریں کہ صبح شہر اٹھا تو مو بنا ہوئی کیا ہو ہوئی کچھ بھی نہیں چاہے تو پھلا دو خود جا کے بنا لو ارے خیریت تو ہے ہاں ہاں خیریت ہے یہ بتاؤ دھائی وجہ کیا کر رہے تھے رات کو کس کو میسج کر رہے تھے کون تھی وہ تو تمہاری زندگی میں آگئی ہاں میں تو بور ہو گئی ہوں ارے بھائی خدا کے واسطے پہلے سن تو لو